میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک سماج باری پارٹی کے اجڑکش اخلی شارب کا یہ بیان ہے کہ بی جے پی نے ہر چیز میں کلدت پیدا کر دی اخلی شارب یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے دکت اور کلدت اور زلط دی ہے ایسے میں یو پی کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بی جے پی والے لیپ ٹاپ نہیں دے پائے اب جنتہ یو پی میں پربرتن چاہتی ہے ماں وہنوں کو بی جے پی نے لائن میں لگا دیا دھان کی قیمت کسی کسان کو مل نہیں رہی چوبیس گھنٹے کام کرنے والے کہاں چلے گئے تھے دبائی وستر کے ضرورت تھی تو مرنے چھوڑ دیا ان تمام باتوں کو آج اخلی شارب نے کہا اور کہا کہ سرکار کہہ رہی ہے بینہ اکسیجن کے جان نہیں گئی اور جس طرح کا بکلپ کے روپ میں سماجیادی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے جس جوش اور سہا اور جس طرح کا سہوگ اور سمرسن ملنا ہے آنے والے سمیہ میں اتبنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی تک جنتہ کو پچھلے سالے چار سال میں دکت جلت اور کلیت کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں دکتیں پیدا ہوئی جنتہ کے سامنے ہر چیز کی کلت ہو رہی ہے اور ہر ور کے لوگ آج اپماند محصول ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پچھلے کا ساڑھے چار سال کا کارکال جو لگا ہے پانچ سال پورا ہونے جا رہا ہے ہر ور کے لوگ کو نراز کیا ہے جہاں نوجمانوں کو نوکری روزگار ملنے چاہیے تھے نوکری روزگار چھنے ہیں سبھی سرکاری سمپتی جائے تر بیچی جارہی ہیں جہاں بڑی بڑی نوکرییاں ملتی روزگار کے افسر پیدا ہو تھے سرکار اس طرف بھیان نہ دے کر کے بڑھانا نہیں چلانا نہیں اس کو بیچنے کا کام کرے گئے بڑے بڑے بگیابن تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن سچائی میں نوکری روزگار نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا ہر وعدہ جھنڈا نکلا ہر بات ان کی جھوٹی ہے ان کے بگیابن جھوٹے ہیں جھوٹ کا فرول میں اب کوئی خوشبوں نہیں بچی ہے اگر نیویش کو لے کر کے بڑے بڑے سپنے دکھائے گئے نیویش پوری طریقے سے تھپ پر زیرو ہے جلے جلوں میں جنتہ سے سیدھا سمپر مراد آباد سے خبر جہاں پر یوبک نے چھاٹرہ پر چاکو ساملا کیا اور گھائل چھاٹرہ کو جلہ سپتال میں بھرتی کرائے گیا آروپی چھاٹرہ کو موبائل لوٹ کر فرار ہو گیا پاک بڑا تھانا علاقے کی گھٹنا مراد آباد کا معاملہ شاہی غائل چھاٹرہ کو جلہ سپتال میں فلحال بھرتی کرائے گیا ہے مراد آباد کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک چھاٹرہ کو گھائل کر کے یہ فرار ہو گیا موبائل فون لے کے فرار ہوا اور چاکو سے حملہ کیا تھا تو مراد آباد سے خبر ہے جہاں پر یہ وقت نے چھاترہ پر چاکو سے حملہ کیا لائن آرڈر مراد آباد کا کیا ہے یہ آپ کو اس خبر سے سمجھ آئے گا ایک چھاترہ کا موبائل فون لوٹ لیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر چاکو سے حملہ کیا گیا اروپی چھاترہ کا موبائل فون لوٹ کر وہاں سے فرار ہو گیا فلحال پولس کو اس کے کوئی جانکاری نہیں لگ پائی ہے اور لائن آرڈر کی کیسے تھی ہے قانون کا اقبال کتنا کمزور ہے یہ اندازہ سمجھ سکتے ہیں خبر بجنور سے ہے جہاں پر بائیک سوار دو یپکو کو اگیت وہاں نے ٹکر ماری بائیک سوار دونوں لوگوں کی موت ہو گئی ہے حادثے میں کوئی دو لوگوں کی موت سے کوہرام بچا ہے فلحال پولس نے دونوں شبوں کو قبضے میں لیا اور دونوں شبوں کو بھیجا ہے پوسٹ مارم ہاؤس دھامپور تھانا شیطر کے نہٹ اور مارگ پر یہ حادثہ ہوا ہے تو حادثے میں دو لوگوں کی موت سے کوہرام بچا ہوا ہے بجنور کا یہ پورا ماملہ ہے تو بائیک سوار دو یپکو کو اگیت وہاں نے ٹکر ماری تھی تو حادثے میں ہوئی دو لوگوں کی موت سے کوہرام بچا ہوا ہے بجنور کا یہ پورا ماملہ بتایا جو آ رہا ہے تو حادثے میں ہوئی دو لوگوں کی موت سوک کوہرام پورے گاؤں کے اندر اور بجنور کا یہ پورا ماملہ ہے بائیک سوار دو یپکو کی اگیت وہاں نے ٹکر ماری تھی جس کے بعد موت ہو گئی تھی تو بائیک سوار دونوں لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اگیت وہاں نے ٹکر ماری تھی اگیت وہاں ٹکر مار کر وہاں سے فرار ہو گیا تو اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے بجنور سے خبر جہاں پر بائیک سوار دونوں لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بائیک کو ٹکر ماری پیچھے سے کسی اگیت وہاں نے اس کے بعد دونوں لوگ اس پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سڑک کے دوسرے پار جا کر گرے اور اس کے بعد موقع پر ہی کچھ دیر میں دونوں کی ہی موت ہو گئی خبر بلوین شہر سے ہے جہاں پر حیوانیت کی ساری ہرے پار ہو گئی ہیں آپ کو بتا رہے کہ دوشکرم میں ناکام رہنے پر دلت مہیلہ کی ہتیا کر دی گئی اس کی گردن رید دی گئی آپ کو بتا رہے پچاس سال کی دلت مہیلہ سے دوشکرم کا پریاس کیا گیا خیت میں چارہ گھاٹنے کے دوران دوشکرم کا پریاس کیا گیا پھر ہوت کرنے پا دلاتی سے گردن بیت کر آروپی فرار ہو گیا پیڑیتہ اسپتال میں بھرتی ہے حالت نازک ہے خیت میں پہنچے بیٹے کو خون سے لطپت پڑی ملی ماں اور اس کے بعد پیڑیتہ کے بیٹے نے درج کرائی ایف آئی آر کتوالی جہانگیر آباد شیطر کے گاؤں بھوپر کا معاملہ ہے خبریٹہ سے جہانگیر آز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی موت ہو گئی بچے کی بولیرو کی ٹکر سے موت ہوئی ہے نام کرنے سنسکار میں شامل ہونے پہنچا تھا پریباد سڑھا کنارے کھڑی بچے کو بولیرو نے ٹکر ماری اور ہاتھ سے کے بعد گاڑی چالک موقع سے پراہ ہو گیا عمرتک کے پتا نے پولس کو تحریر دے دی ہے آروپی چالک کی تلاش جاری ہے ایک چھوڑے سے بچے کی بولیرو کی ٹکر سے موت ہو گئی ہے سڑھا کنارے بچہ کھڑا تھا اسی دوران یہ بولیرو ٹکر مار کر وہاں سے پرار ہو گئی تو تیز رفتار کا کہہر ایک پریبار پر ٹوٹت جب اس کے چھوڑے سے بچے یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی کارز کی ٹکر کی وجہ سے موت ہو گئی ہے تو تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ایٹا میں گاڑی کی ٹکر سے ایک کی موت ہوئی ہے تو تیز رفتار کا کہہر ایٹا میں یہ دیکھنے کو ملا ہے تو ایٹا کا ماملہ ہے جہاں پر تیز رفتار کی وجہ سے بولیرو گاڑی کے تیز رفتار کی وجہ سے ایک بچے کو ٹکر لگی اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ٹکر کی بعد اس بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے پریجنوں میں کافی آکروش ہے اور وہ انہوں نے تحریر بھی لکھائی ہے بتایا جو رہا ہے کہ بچہ سڑک کنارے کھڑا تھا اور اسی دوران اس کو ٹکر ماری گئی خبر سن بندر سے جہاں پر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے موٹ پیڑ میں انتر پرانتی ہے چور گروہ گرفتار بہا تپے واز گروہ کے پاس سے چوری کے پیسے برامت ہوئے اسلحہ اور ایک چوری کی گئی موٹر سائیکل بھی اس کے پاس سے برامت ہوئے ہیں تو تپے واز گرفتار ہوئے ہیں انتر پرانتی ہے گروہ کے چور ہیں اور پلاہ پولیس کی گرفت میں ہیں اور سن بندر کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو انتر راجیہ یہ گروہ کے چور جو کی لگاتار کئی راجیوں میں چوری کی بارداد کو انجام دیتے تھے ایک راج جس سے بارداد کو انجام دیکھے دوسرے راج میں چھپ جایا کرتے تھے تو موٹویڑ میں انتر راج یہ چور گروہ گرفتار ہوا سون بھدل سے گرفتاری ہوئی ہے خبر گازے باسے جہاں پر تین دوستوں نے کی ایک دوست کی ہتیاں موبائل اور روپیوں کے نا واپس کرنے پر ہتیاں کی گئی ہتیاں کا لاش کو دوسرے جلے میں لے جا کر پیڑ سے رٹکا دیا گیا معاملے میں ایک وائرل آڈیو سے کھولی پون آڈیو میں آروپی نے سارے سوچائی اگل دی تین دوستوں کے ساتھ مل کر یہ وقت کو گولی ماری گئی معاملے میں تین گرفتار ہیں ایک فرار ہے تو تین دوستوں نے یہاں پر اس وارداد کو انجام دیا موبائل اور روپیوں کو نا واپس کرنے پر ہتیاں کی وارداد کو انجام دیا تین دوست ہیں آپس میں تین آروپی جو آپ کو تصویر میں دکھائی دی رہی ہیں تو ہتیاں کا لاش کو دوسرے جلے میں لے جا کر پیڑ سے لٹکا دیا گیا تھانا ٹرونکا سٹی گازی آباد کی پورا معاملہ موبائل اور روپیوں واپس نہ کرنے پر ہتیاں کی وارداد کو انجام دیا تھا انہوں نے اور اسی بیچے کا بڑی خبر آ رہی ہے اس بڑی خبر سے ہم آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے وارانرسی سے جہاں پر مہا پور سمیلن کا آج آئی اوزن کیا گیا آئی اوزن میں دیش سے آئے مہا پورو نے پردھان منطری کے سمبودن کو بہکو بھی سنا پردھان منطری کی باتوں پر عمل کرنے کی سہمتی بھی جتائی ہے تو مہا پور سمیلن کیا گیا وارانرسی میں مہا پور سمیلن کا آئی اوزن کیا گیا جس میں پردھان منطری نرین درمودی نے سمبودن بھی کیا سمیلن کا آئی اوزن کیا گیا سمیلن کا آئی اوزن کیا گیا موسیلن کا آئی اوزن کیا گیا موسیقی مہاپور سمیلن کا ایوزن کیا گیا رابانارسی کندر جس میں پردان منتری نیرین درمودی نے بھی آستمبودن دیا ٹپس دیئے کہ کیسے طرح سے کارے کو سمارا جوا سکتا ہے مہاپور سمیلن کا ایوزن کیا گیا تھا اس دوران کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام مہاپور اس میں شامل ہوئے پردان منتری کے اس کارکرم کو سنا گیا پردان منتری نے سمبودن کیا مہاپوروں کو بتایا کیسے اچھی طرح سے جلو کو سمارا جوا سکتا ہے نگم کو سمارا جوا سکتا ہے تو مہاپور سمیلن کا آج آئی اوزن کیا گیا تھا کھل بھارتی ہے مہاپور سمیلن دوزار اکیس کے نام سے اس کا آئی اوزن کیا گیا اس میں ایک شورٹ فرم بھی دکھائے گئے سیمی یوگی ارتنات اس میں موجود تھے ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے پردان منتری نرندر مودی اس میں جڑے تھے کارکرم میں تو مہاپور سمیلن کا آئی اوزن ہوا برانرسی میں اسی دوران کی تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہاپور سمیلن کا آئی اوزن کیا گیا مہاپور سمیلن کا آئی اوزن کیا گیا جس میں پردان منتری نے سمبودھن کیا سب ہی نے پردان منتری کو سنا ان کے بتائے گئے ٹپس کو لے کر اب اپنے اپنے جلوں کے اندر بکاس کے نئے نئے کام کریں گے بہت اچھی طرح سے اورگنائز کیا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اپنی طریقے کا یہ پہلا ہی ادھیویشن ہے کہہ سکتے ہیں سمیلن ہے اور بہت مہتوپون تھا کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ سارے دیش کے میئرز اکھٹے ہوئے ہیں اور سب کے ابھی خیر بیچار ہونے ہیں گوشتی ہونی ہے باقی پردان منتری جی کو سننے کا موقع ملا یوگی عدیتینات جی کو سننے کا موقع ملا اور بہت سارے انہوں نے آئیڈیاز دیئے ہیں جو ہم اپنے اپنے شہروں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگا ہے اور جو یہ ابھی راؤنٹیبل کانفرنس ہوگی اس میں الگ الگ میئرز کے گروپس بنائے گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت فرق ہے پہلے بہت بھیڑی گلیاں ہوتی تھی چھوٹی گلیاں ہوتی تھی اور نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا تھا ہر جگہ پیدل ہی جانا پڑتا تھا اس میں اور ابھی میں بہت فرق ہے ابھی ائرپورٹ سے آتے وقت ہی جیسے ہم نے کل دیکھا ہے ریکھا نکل کے آئی ہے بہت 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 دریشت تھا اور بہت 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 دریشت تھا اور بہت بہت خوبصورت تھا مطلب ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جو یادگار بن جائے جی ہاں بہت 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 اچھے آئیڈیاز تھے اور ان کو لاغو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور یہ سیلف کامپٹیشن جو انہوں نے بتایا ہے کہ بہت بہت اچھا وچار ہے کہ جب تک انسان میں آپس میں کامپٹیشن کرنے کی عادت نہیں پڑے گی تب تک کوئی ایکسیل نہیں کر سکتا ہے تو یہ ایکسیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھت بنا کے رکھیں تو اسی کے ساتھ ایک چھوڑا سبرک ملک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا